پرورتگارہ تیرا ہی اسمان اب رالود ہے لیکن یہ یا خود کی آنکھیں ہیں جو پرس رہی ہیں راہیل گیارہ سالوں سے اس بچے کی منتظر ہے گیارہ سال ہو گئے اسے فددان کی عورتوں کے تانے سنتے سنتے اسے کتنا برا بھلا کہا گیا بانچ کہا گیا اور بے سمر کہا گیا کائین آزم مجھے معاف کریے آج رات میں نے یعقوب اور اس کے خاندان کے بارے میں خواب دیکھا مجھے تنہا چھوڑ دیں یعقوب اور اس کے خاندان پر تمام خداؤں کی لانت ہو یعقوب کا کفر اسے لے ڈوبے گا اسے سزا ضرور ملنی چاہیے یعقوب اور اس کے خاندان پر اپنے غصے کی آگ برسا دیں راہیل اور اس کے بچے کو آج رات ہی نابود ہو جانا چاہیے پھر بھی میں راہیل اور اپنے بچے کی طرف سے فکر من نہیں ہوں فکر ہے تو اس بات تھی کہ ان کی موت ارباب اختیار اور بدپرستوں کی خوشی کا باعث نہ ہو مجھے تر ہے تو اس بات کا کہ بدپرستی کے خلاف میری کئی سالوں کی محنت رائے گا نہ چنی چاہے رحم کر میری بیوی بچے کو نجات دے دے ان دونوں کی نجات فدان کے لوگوں کی بیداری کا باعث ہوگی ان کی نجات اشتار کے بدکدے کی شکست اور شرک کے مقابل یکتہ پرستی کی کامیابی ہے اے خدا ہے مہربان میری مدد فرما میری مدد فرما میری مدد فرما مدد فرما مدد فرما مطلب موسیقی 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 رہیل کو ہوش آگیا موسیقی موسیقی راہیل 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 جانو کیا پھریش ہونے والی ہے لگتا ہے آسمان بھی راہیل کے حالے ذات پر رونا چاہتا ہے یہ خداوں کے غیظ و غضب کی نشانی ہے خداوں کے غیظ و غضب کی آگ ضرور برسے گی یاقوب اور اس کے خاندان کو سزا ضرور ملے گی عشتہ رے بزرگ خداوں کی حرمت کی پاسداری کر غیظ و غضب کی آگ یاقوب کے خاندان پر برسا دے موسیقی موسیقی اس کا مطلب ہے راہیل کا بچہ سلامت ہے اور وہ عشتہ کی بدعو ایسر کا جادو فتدان کے لوگوں کو اپنی عظیم خدرت اور ایسر کا جادو سچ کر دکھا دے عشتہ رے بزرگ ہمیں خوش کر دے تو اپنے مانے والوں کو یاقوب کے خدا کی زبوحالی اور بستی دکھا دے موسیقی مبارک ہو دروت پر نبی خدا آپ سب پر وی خدا کا دروت ہو نو مولود کا قدم مبارک ہو پر ودگار کی اس لطف و کرم پر اس کا شکر گزار ہوں اور اسے تمہارے اور اپنے بچے کیلئے طلب خیر و برکت کرتا ہوں گیارہ سال سے تمہارے انتظار میں اتنی دیر کیوں لگا دی پوچھیں گے نہیں بیٹا ہے یا بیٹی یوسف لڑکے کا نام ہوتا ہے یا لڑکی کا آپ کو کیسے پتہ چلا کس نے بتایا اس ہی نے جس نے چنلہ میں پہلے اس کیانے کی خوش خبری دی تھی یہ بارش بھی تمہارے مبارک قدموں کی برکت سے ہے میرے بچے راہیل اور اس کا بچہ صحیح سلامت ہیں ہمیں ان سے کیا تم تو بارش کو دیکھو جس سے پتہان کو کہہ سے نیاد ملے گی لیکن تم سمجھ کیوں نہیں رہے ہو بارش راہیل اور یاکروب کے بچے کی پدائش کے ساتھ ہی پرسنا شروع ہوئی ہے تو کیا راہیل اور اس کا بچہ صحیح سلامت ہیں ہاں اور کیا دیکھا تم نے کتنا مبارک اور خوش قدم بچہ ہے آپ لوگ یہاں کھڑے کیوں ہیں جاؤ دمبے اور اونٹ کی قربانی کرو فددان میں چراغہ کرو ہمیں یاکروب کے خدا کا شکرگدار ہونا چاہیے کہ جس نے آج میری بیٹی کو ایک نئی زندگی بخشی اور فددان کو پہت سے نجات دی اور کھڑے کی دی محمد اللہ وہاں آگلے تھے آگلے تھے آگلے تھے مابد ایسٹار میں آگ لگ گئی کیا کہا کیا ہو گیا مابد ایسٹار میں آگ لگ گئی اس طرح تو کہی تھی کہ راہل اور اس کا بچہ مر جائیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے میرے ساتھ آؤ موزے کو آگ لکھئے بھارش تو تمام چیزوں کو شرابور کر دیتی ہے اس آگ پر تو بھارش کبھی کچھ اثر نہیں بال مشہ böyle آگ لکھائیں میری اندل آگ لکھائیں آگ پیجا بچاو بچاو بار دلو بار دلو ہاں بھابر کو آگ لگئی ہاں بھابر کو آگ لگئی ہاں بھابر کو آگ لگئی اسٹر جادو کرنے کا کیا ہوا وہ آگ کے شولوں میں گھر کر جلس گئی میں اس کی کوئی مدد نہیں کر سکا جادو کرنی جلس گئی جادو کرنی اسٹر جل گئی تو کیا اب اسٹر کیلئے کچھ نہیں کیا جا سکتا ظاہر ہے وہ خدا تو ہے نہیں تو کیا کائنے مابود کو بھی جلا دے گی ظاہر ہے وہ کوئی خداوں میں سے تو ہے نہیں یہ تھا عظیم وطوانہ اسٹر خود وہ اور اس کے کہہن آگ میں جلتے رہ گئے لیکن اپنا دفع بھی نہ کر سکے اسٹر تو کیایی تھی کہ راہل اور اس کا بچہ مر جائیں گے کیا ہوا یہ تو خود نابود ہو گئی شلو جنابی لابان کہاں چلے جا رہا ہوں یاقوب کے خدا پر ایمان لانے تم لوگ تو کہہ رہے تھے کہ یاقوب پدان کے لوگوں کے لئے بدوقتی اور تباہی کا باعث ہے لیکن اس کے برقس یاقوب کا بیٹا ہمارے لئے خیر و برکت کا ذریعہ بنا چلو چلو سب لوگ چلو چلو یہاں سے چلو چلو چلیں چلو چلیں چلو ہم سب چلتے ہیں چلو سب لوگ چلو رک جاؤ کہاں جا رہے ہو رک جاؤ اپنے اجداد کے آئین کا خوش پہ لحاظ کرو مابود جل رہی ہے ایشتار پنا ہو جائے گا کائنِ آزم جل رہا ہے لوٹ آؤ کہاں جا رہے ہو مابود کی آج بجھنی چاہیے ایشتار کو نجات دلواؤ مابود کی آج بجھواؤ مابود کی آج بجھواؤ موسیقی گویا باران رحمت الہی نے ان لوگوں کی جسم و جان دونوں کو پاک کر دیا ہے آپ کے بیٹے کے قدم مبارک سے فردان میں بارش ہوئی ہے انہیں اس کا دیدار نہیں کروائیں گے اب کوئی جواز نہیں کہ میں آپ کی نبوت کا اقرار نہ کروں کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ کی بیٹی کی آمد مابت کی نابوتی اور فردان کی خشک سالی سے نجات کا سبب بنے یوسف کے قدم مبارک ہے لیکن جس نے مابت اشتار کو نیست نابوت کیا اور فردان پر باران رحمت نازل کی میرا خدا ہے خدا بند یقتا اسے دیکھنا نہیں چاہو گے میں اور میری بیوی نے تو تمہارے خدا کو دیکھا ہی تھا آج رات فردان کے لوگوں نے بھی دیکھ لیا ہے تمہارے خدا کی عظیم قدرت بھی اور اپنے خداوں کی زلت اور رسوائی بھی اب آئے ہیں تاکہ خداوند یقتا پر ایمان لائے اے نبی خدا اے نبی خدا ان کے قلوب کو ایمان کے نور سے منور کر دیں کیا آپ سب بھی فارس کی بات سے متفق ہیں ہاں ہاں ہم متفق ہیں تو پھر میرے ساتھ بولیں ہم پتھروں کے تمام خداوں سے ہم پتھروں کے تمام خداوں سے اور دیگر زمینی خداوں سے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں ہم خدا یقتا پر ایمان لاتے ہیں ہم خدا یقتا پر ایمان لاتے ہیں تمام آسمان اور زمین کے مالک اور اس کے تمام پیغمبروں اور رسولوں پر ایمان لاتے ہیں اور ان کے اقامات کی اطاعت کریں گے اور ان کے اقامات کی اطاعت کریں گے سگراتِ آتشِ عشتار پر خدا کی عذاب کو نازل ہوئے پانچ سال بزر گئے اور پانچ سال کی کئے قرم فتدان پر خدا کی نعمتوں کی دربازوں کو کھلے ہو یاکوب نبی اور ان کی پسندیدہ دیلی یوسف کی ماں دوسرے بچے کی آمد کے منتظر ہیں یوسف جی ماں آج ہم بابا کے ساتھ سہرہ جائیں گے ٹھیک ہے ماں بڑا مزا آئے گا چڑیں گے ٹھیک ہے 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 جب تک یاکوب سے کوئی اولاد نہیں تھی تب ان کتنی پسندیدہ تھی اب تو کہنے ہی کیا چلو میہ اور ذلپا تو کنیزے ہیں اس لئے یاکوب نبی کے ساتھ سیرو تفری کا سوچ بھی نہیں سکتے لیکن تمہاری ماں کیوں نہیں جاتی چاہید مسروف ہوں یا سہرہ میں گھومنے کا شوق ہی نہ ہو مجھے کیا بتا یا پھر تمہارا باپ راہل کے علاوہ کسی کو پسند ہی نہیں کرتا مجھے کیا پندرہ سال پہلے ہماری پہلی ملاقات اسی کوئی کے پاس سنی تھی ہاں اور مجھے اسی روز پتا چلا تھا کہ آپ میرے پوپیزاد ہیں ہاں اور مجھے پتا چلا تھا کہ تم میری ماں ازاد ہو ہماری ایک دسرے سے محبت اسی روز سے ہے میرے بابا اسحاق اور ماں ربقہ نے مجھے تمہاری طرف بھیجا چلیں بچے چلی گئے جب میرے بابا لابان کو پتا چلا کہ تم مجھ سے شادی کے خواہاں ہو تو انہوں نے سات سال تک بھیڑے چرانا میرا مہر قرار دیا اور میں نے قبول کر دیا لیکن پھر سات سال بعد لابان نے تمہاری بہن لیہ سے بھی شادی کرا دی کوئی چارہ بھی تو نہ تھا فتدان کے خطے میں چھوٹی بہن کے شادی بڑی بہن سے پہلے نہیں کرتے سات سال مزید تمہاری خاطر چروہ بننا پسند کیا لابان جانتے نہ تھے کہ اگر وہ مجھ سے ستر سال کے لیے بھی کہتے تو بھی میں قبول کر لیتا اور یہ سات سال کتنی جلدی گزر گیا موسیقی 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 میرا ارادہ ہے کہ چلدی اس نے آبایا کہ کلان لو کہیں ایسا نہ ہو یہ آپ اس میں لڑ بیٹھے پریشان مت ہو یہ لوگ زور آجمائی کر رہے ہیں انہیں لگتا ہے کہ جو بافی سب میں زیادہ طاقتور ہوگا ہوئی میرے جانشین ہوگا موسیقی یاگوب نبی کو جانتے ہو اساق نبی کے بیٹے وہ اور ان کے بیٹے فددان کیلئے بیل سے خیر و برکت ہیں ہاں جانتا ہوں بتا سکتے ہیں وہ کہاں ہیں ان کے معمول لابان حاکم ہے ان کے پاس چلے جاؤ کیا کام ہے میں کنان سے آیا ہوں یہاں کے حاکم سے کام ہے میرے ساتھ آؤ دینہ جان ادھر آؤ بیٹا جاؤ یوسف کے ساتھ کھیلو تاکہ میں کام میں تمہاری ماں کا ہاتھ بٹاگو شابش راہی خوش خبری ہے مبارکو نبی خودکو معلوم ہے سلام نانا جان سلام نانا جان سلام بابا خوش آمدی سلام ہماری یاد کیسے آگئی بابا خیریت تو ہے کوئی بات ہو گئی وہ آدمی دیکھ رہی ہونا کنان سے آیا ہے اور ہمارے لئے کوئی اچھی خبر نہیں لایا ہے یاکوب کہاں ہے رواہ میرے پیارے مام لابان خیریت آج کیسے راستہ بھول گئے اگرچہ تلخ ہے مگر امید ہے تم میں سننے کا حوصلہ ہے کچھ بتاتے کیوں نہیں تمہارے بابا اسحاق اس دار فانی سے کوچھ کر گئے خدا کی طرف سے آئے اور اسی کی طرف جانا ہے موسیقی میرے موسیقی میرے اب آپ کا ارادہ کیا ہے پیغمبرِ خدا کنان کے لوگوں کے لیے عساق نبی کی رہلت کے بعد رسالت کا عہدہ یاکم نبی کو جاتا ہے آپ کی بہن فائقہ نے بیجائے کہ اس عہدہِ رسالت کی آپ کو اطلاع پہنچاؤں یعنی آپ چلے جائیں گے موت ایک ایسی حقیقت ہے جسے سب کا واسطہ پڑے گا اور کسی بھی زیرو کو اس سے فرار نہیں حتیٰ کہ اولیاء اللہ و انبیاء اکرام بھی آپ سب کی ہمدردی کا شکریہ اور میں خدا سے اپنے لیے سبر و تحمل طلب کرتا ہوں اے نبی خدا اگر ہم وعدہ کریں کہ آپ کے فرمان پر عمل کریں گے تو کیا آپ فدان میں رک جائیں گے میں فدان کے لوگوں کو پسند کرتا ہوں اور آپ لوگوں سے دوری میری لیے سخت ہے یہ میری اختیار میں نہیں میں اپنی مرضی سے نہیں جا رہا ہوں کہ اپنی مرضی سے رک جاؤں انشاءاللہ ہم کل کنان کی طرف روانہ ہو جائیں گے ہم تیار ہیں ہم بھی تیار ہیں ہم یہ بیوینت اپنا سمان بھی بان لیا ہے آپ لوگ کدھر چلے آپ کے ساتھ کنان اب ہم پوری عمر نبی یہ خدا کا ساتھ چھوڑنے والے نہیں آپ لوگ ہمارے ساتھ نہیں جا سکتے بہتر ہوگا آپ لوگ یہیں فددان میں رہیں میرا گھر آپ لوگوں کے لیے بہترین جگہ ہے لیکن میری زندگی آپ کی مروں نے منت ہے ہم نے خود سے وعدہ کیا ہے کہ ہمیشہ آپ کے خدمتگار بن کر رہیں گے آپ کے شوہر اور اہلے خانہ کو آپ کی ضرورت ہے یہ آپ کا اپنا وطن ہے اور آپ لوگ میرے مقروض نہیں ہیں بہتر ہوگا یہیں رہیں خدا کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں ہدایت کے نور سے منور کیا سالوں آپ لوگوں کے ساتھ زندگی گزاری آپ کی ہر خوشی و غم میں شریک رہا اب جب کہ آپ لوگوں سے جدا ہو رہا ہوں تو غمگین ہوں ایک زمانہ تھا کہ آپ بدپرستی کرتے تھے خدا یکتہ نے آپ کے دلوں کو نور ایمانی سے منور کیا اور آپ لوگوں نے اپنے اندر کے بتوں کو نکال باہر کیا اور خدا یکتہ کو قبول کیا ایمان اور دعوت الہی کی قدر قیمت کو پہچانیے ایسا نہ ہو کہ پھر سے کفر و جہل کی تاریخیاں نور الہی کی جگہ لے لیں یعقوب رہے نہ رہے خدا یکتہ آپ کے تمام عامال و افکار دیکھ اور سن رہا ہے خدا آپ کا حامی و ناصر تم نے اتنے سال میرے لیے بھیڑ بکریاں چرائیں کبھی کوئی حجرت نہیں لی خود تمہارا نہ معلوم اتا ہے نہ کوئی گلہ میں اپنے گلے میں سے آدھا تمہیں اور اپنے بیٹیوں کو ہدیعہ کرتا ہوں امید ہے اس گلے سے اچھی گزر بسر ہو جائے گی بہت شکریہ شکریہ خدا آپ کے رسط میں فروانی کریں شکریہ بابا خدا آپ کو اس کی جیزہ دے یہ یعقوب کا حق ہے اتنے سالوں کی زحمت کے بعد مجھے اس کی قدر کرنی چاہیے آپ سب کبھی خدا حامی و ناصر آمین 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 خدا حافظ 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 موسیقی خالہ خالہ ایک بات تو بتائیں بلدہ اور زلفہ میری ماں راہیل سے حسد کیوں کرتی ہیں یہ تم سے کس نے کہا سب لوگ کہتے ہیں یہودوں نے خود بلدہ اور زلفہ کو باتیں کرتے سنائیں بچوں کو ایسی باتیں نہیں کرنے چاہیے لیکن اب سوال کیا ہے تو پھر بتاتی ہیں بلہا پہلے تمہاری ماں کی کنیز تھی چونکہ راہیل کی کوئی اولاد نہیں تھی اس لئے کنیز بلہا تمہارے بابا یاکوب کو ہدیعہ کیا تاکہ شادی کر کے اس سے اولاد کی نعمت بھی حاصل ہو اور تمہارے بابا کی توجہ اور محبت بھی حاصل ہو بلہا سے دو اولاد دان اور نفتالی ہوئی راہیل اور یاکوب ان دونوں سے بہت زیادہ محبت کرنے لگے اور اب یہ فطری سی بات ہے کہ تمہاری پیدائش کا سنتے ہی وہ فکر مند ہو گئی ہو اور یہی ہے سب کی وجہ سکتی ہے کیا زلفہ آپ کی کنیز تھی ہاں میں نے بھی اپنی کنیز زلفہ تمہارے بابا کو حدیعتاں دے دی میں نے چاہتی تھی کہ وہ اس معاملے میں مجھ پر سکت لے جائے زلفہ سے جاد اور اشیر پیدا ہوئے لاوی شمون کیا کر رہے ہو کلنا بکھر گیا ہے مجھ پیدا ہو مجھ پیدا ہو مجھ پیدا ہو مجھ پیدا ہو کو وہ زیادہ ہی چاہتے ہیں مجھ پیدا ہو مجھ اپنی بہن سے اصد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں نہ اس کے بیٹوں کی تعداد مجھ سے زیادہ ہے اور نہ ہی یاکب اسے مجھ سے زیادہ چاہتے ہیں تو پھر اصد کس بات کی ظاہر ہے وہ کیوں اپنی بہن کے بارے میں کوئی رائے ہمیں دیکھ مجھ پیدا ہو بس زیادہ دور نہیں خانہ بدوش خوائل کی زندگی بس یہی ہے سفر بھی کرتے ہیں اور زندگی بھی لیا لیا جہودہ راوی شمون خیمہ لگاؤ ہم یہی قیام کریں گے کنان میں دائی مل جائے گی ہاں مل جائے گی جرب دوڑ کر کنان جاؤ اور میری بہن فائقہ اور دائی کو یہاں لے کر آؤ چلی کرو جاؤ دوڑا برداش کرو میری بہن لیا لیا راہی میری مدد کرو احتیاط سے خیال سے آرام سے آرام سے بیٹ جاؤ بیٹ جاؤ آگر شن کرو ظلفہ جو چادر لیا ابھی لائی صبر کرو سکچی کھو جائے گا کیا ہوا ماں آپ کی طبیت خراب ہے تم پریشان متو کچھ نہیں ہوا دینہ یوسف کو لی جاؤ نہیں یہی رہنے دو لیا 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 آؤ یوسف آ جاؤ یوسف وہاں مجھ جاؤ میرے ساتھ آؤ یوسف کو سنبھالو جاؤ ادھر آؤ میری جان آؤ چھوڑو اسی کیا ہوا میرے بچی یوسف تمہیں وہاں نہیں جانا چاہیے بابا مجھے ٹر لگ رہا ہے کیوں میری جان کچھ نہیں وہاں پریشان مت ہو پریشان مت ہو خدا تالہ اس پر رحم کرے پہلے بچے کے پیدائش میں بڑی سخت تھی موت کی موہ سے واپس آئی تھی یاکوب سے کہو دعا کرے کیا ہوا راہیل کی طبیعت کیسی ہے؟ بابا بھی کچھ پتہ نہیں لیا نے کہا ہے کہ راہیل کی حق میں دعا کریں اس کی حالت کچھ ٹھیک نہیں اگر وہ تھوڑی دیر اور برداشت کر لے بس دائی آنے ہی والی ہے چاہو اس کا خیال رکھو بابا کیا ماں ہمیں چھوڑ کر جانا چاہتی ہے؟ تم سے یہ کس نے کہا؟ وہ تمہارے لیے بھائی لانا چاہتی ہے لیکن مجھے تل لگ رہا ہے درو مت پریشان مت ہو دینہ جاؤ بھائی کے ساتھ کھیلو جی بہتر چلو چلیں سوڑیؑ در اید دیر اید دیر اید دیر اید دیر اید اگر پچھلی مرتبہ کی طرح اس بار بھی ہوا تو خدا اس پر رہن پر اس کا زندہ بچنا مشکل دکھائی دیتا ہے بان کو رو اپنی منوز بکتے بات بکتا رات تھوڑا سبر کرو ڈائی کو لینے گئے ہیں کنام زیادہ دوڑ نہیں ہے بس آتے ہی ہوں گے موسیقی 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 موووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو خیال رکھنا میری بچوں کا خیال رکھنا انہیں ماں کے کمی کا احساس نا حولی دینا انہیں ماں کے مو 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 مم 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 موسیقی 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 موسیقی